نیوزلنڈ کے خلاف بھارتیا محلہ کرکٹ ٹیم کو سیریز میں ملی ہے ہار بھارتیا محلہ ٹیم لگاتار تیسرا مقابلہ ہاری چھولنگو سوامی کی شاندہ گیند بازی بھی نہیں بچا پائی بھارتی ٹیم کو ہار سے نمسکا میں ہوں سنیتا اور آپ تیکھ رہے ہیں ڈین پی سپورٹس بھارتیا محلہ کرکٹ ٹیم نیوزلنڈ کے خلاف تیسرا ونڈے ماچ بھی ہار گئی ہے میچ میں نیوزلنڈ نے بھارت کو تین وکٹ سے ہارا تیسرے ونڈے میں بھارت نے نیوزلنڈ کے سامنے دو سو اسٹی رن کا ٹارگٹ رکھا تھا جسے میز بان ٹیم نے انچاس تشملہ بھی ایک آوبر میں ستار وکٹ ہو کر ہی حاصل کر لیا اس سے پہلے پہلے ونڈے ماچ میں نیوزلنڈ نے بھارت کو پانسٹ رن اور دوسرے ونڈے ماچ میں تین وکٹ سے ہارایا تھا تیسرے ونڈے میں بھارتیا محلہ کرکٹ ٹیم میں دو ہزار انیس کے بعد پہلی بار پہلے وکٹ کے لیے سو رن کی سانجھے داری تیکنے کو ملی شیف آلی برما نے ستاون گیندوں پر کیاون رن تو وہی میگنا نے ایک سٹر رن کی پاری کھیلی آل راونڈر دیپتی شرما نے بھی انہتر رنوں کی شاندہ پاری کھیلی تین اردھ شتکوں کی مدد سے بھارت کی ٹیم انچاس تشملہ تین اوور میں دو سو ناسی رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی دو سو اسی رن کی لکشہ کا پیچھا کرنے اتری نیوزلنڈ کی ٹیم کو تیز گیندباز جھولنگو سوامی نے صرف چودہ رن کے سکور پر توشٹ کے دی انہوں نے دونوں سلامی بلے بازوں کو پیولین بھیج دیا لیکن اس کے بعد ایمیلیا کیار کی سٹر سٹر رن کی پاری اور ایمی ستھ ویٹ کی انسوٹ رن کی بہترین پاری کی بدولت یہ ماچ کا رکھی نیوزلنڈ بدلنے میں کامیاب ہو گئی ان دونوں کی سانچے ساری کے بعد بھارت نے 171 رن پر نیوزلنڈ کے چھے ویگٹ کرا دیے لیکن لارن ڈراؤن نے چونسٹ رنوں کی پاری کھیلی اور کیوی ٹیم کو جیت دلا دی نیوزلنڈ کو آخری دو اوورز میں جیت کے لیے اٹھانے رنوں کی ضرورت تھی لیکن جھولنگو سوامی نے بارہ رن دے دیے اس نے کیوی ٹیم کے لیے پچاس میں اوور میں لکش آسان ہو گیا اور لارن نے آخری اوور کی پہلی ہی گین پر بڑا شاٹ کھیل کر ونڈے سیریز نیوزلنڈ ٹیم کے نام کر دی سپورٹ سے جوئی ہوئی ایسی ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے پرنے رہیے ٹی این پی سپورٹس کے ساتھ